جی اسلام علیکم میرا نام شرازہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازہ کارز تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ایم جی کی گارڈین کے بارے میں ہیں آج کی جو خبر ہے یہ انٹرنیشن مارکٹ کی یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں یہ ایم جی موٹرز کب سے آگئی ہے لیکن پاس امپورٹ کر کے سیل کر رہی ہے ابھی تو وہ امپورٹ کر کے بھی سیل نہیں کر رہے کیونکہ ان کی گارڈین اتنی زیادہ مہنگی ہوگی ہیں ٹیکس کے بعد ابھی تک جو ان کا پلانٹ وغیرہ وہ اپروو نہیں ہوا تو وہ پاکستان میں تو گارڈین بنانے نہیں سکتے حالانکہ ہر بندے کا خواب ہے کہ پاکستان میں ام جی موٹرز کی گارڈین آجیں اور پاکستان میں بنیں اور وہ سستی گارڈین ملیں جن میں ام جی تری وغیرہ بھی شامل ہیں ایک بات تو پکی ہے کہ ام جی تری پاکستان میں آنی ہے لیکن کب آنی ہے یہ ابھی پتہ نہیں چال رہا کیونکہ ابھی ایک دمہینے کے اندر ان کا جو پلانٹ ہے وہ تو اپروو ہوئی جانا ہے شاید دو زیادہ اس میں اپروو ہو کیونکہ کیونکہ خبریں یہ تھے کہ اس سال کے میڈ میں جو ہیں وہ گارڈین پاکستان بنا سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن ایکانومی پاکستان کی ایسی رئی کہ وہ احسن نہیں ہو سکا اور میرے خیال سے وہ کچھ خود بھی جو ہیں وہ کام کو ڈلے کر رہے ہیں تو ام جی موٹرز کی گارڈین جب پاکستان میں آگی تب کتب دیکھ جائیں گی اور فیلال وہ انٹرنیشن مارکیٹ کے بات کرتے ہیں کہ ام جی موٹرز کی گارڈیاں کیسی ہونے والی ہیں مطلب کیا چینجز آنے والے ہیں تو ہوگوشی ہوں کہ ریسنل ایک رپورٹ سامنے ہے جس کا مطلب یہ پتہ چل ہے کہ ام جی موٹرز کی جو ساری گارڈیاں ان کی جو ہے وہ نئی جنریشن آنے والی ہے وہ یہ جو نئی جنریشن آئے گی یہ دوہزار چوبیس کے انڈ پہ آئے گی اس میں بس ایک کارڈی کی نئی جنریشن نہیں آئے گی جو کیونکہ ام جی فور ہے کیونکہ ام جی فور جو ہے وہ ریسنلی لانچ ہوئی اسی سال کے اندر جون کے اندر تو اس کارڈی کی نئی جنریشن نہیں آنے والی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں لیکن لیکن ام جی تھری ام جی زی ایس ام جی ایچ ایس کی جو نئی جنریشن ہیں وہ دوہزار چوبیس کے انڈ پہ آنے والی ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو نئی جرنیشن آنے والی ہیں یہ کیسی ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم جی 3 کے بارے مجھے بتایا آپ میں سے زیادہ لوگ بھی اس کی بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ ایم جی 3 کی جو انسپریشن ہوگی وہ ایم جی 4 ہوگی مطلب جس طرح ایم جی 4 کا ڈیزائن ہے اسی طرح کا ملتا وجلتا ڈیزائن جو ایم جی 3 کے اندر آنے والا ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ ایم جی 4 جو ایک الیکٹری گاڑی ہے لیکن ایم جی 3 جو الیکٹری گاڑی نہیں ہونے والی فیلحال اس کے اندر جو ہائیبرٹ ویڈینٹ آ سکتا ہے لیکن وہ گاڑی فلی الیکٹرک نہیں ہوگی یہ بات کنفرم ہو چکی ہے ایم جی 4 جو دکھنے میں خوبصورت گاڑی ہے اس کی فرنٹ لائٹ بھی خوبصورت یونیک ہے کہ آپ لوگوں کو پیٹرن سا ملتا ہے جو کہ دکھنے میں خوبصورت پیارہ لگتا ہے چھوٹی گاڑیوں میں اور سب سے زیادہ سیل بھی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ایم جی موٹرز کا ایم جی 3 پر قوضہ فوکس ہے تو فیوچر میں جب یہ گاڑی پاکس میں بھی آئے گی تو بہت سے لوگ سبساند کرنے والے ہیں کیونکہ ایک تو اس کی قیمت قوضہ کام ہے اور یہی دکھنے میں بھی کافی اچھی ہے تو آپ بات کرتے ہیں ایم جی 3 کے بعد ایم جی ایچ اس کے بارے میں ایم جی ایچ اس کی نئی انجینریشن کیسی ہوگی تو کہیے جا رہا ہے کہ ایم جی ایچ اس کی جو انجینریشن ہوگی وہ ایم جی وان ہوگی یہ ایم جی وان بھی دکھنے میں بہت خوب سو رہتا ہے آپ لوگوں کو فرانٹ پر ایک جو ہے وہ گریل ملتی ہے جو کہ گریلیکسی گریل کی طرح لگتی ہے اور گاڑی کی جو فرانٹ لائٹ ہوں وہ بھی ایل ایڈی ہیں اور اس میں کافی سے پتلی پتلی سٹریپس ہیں جو کہ میرے خیال سے ڈیٹا ایم ریننگ لائٹس ہوں گی اور گاڑی کا جو روف ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ آتا ہے جس طرح بھی ریسنٹل ہونڈا کی جو ایچ ایڈیو اس کے اندر ڈیزائن تھا کہ چھات کا کلر بلیک تھا اور باگڈی کے کلر جو تھا وہ ریڈ تھا اسی طرح ایم جی وان کا بھی ڈیزائن اسی طرح کے ییلو کلر اور جو چھات تا ہو بلیک ہے تو کہیے جا رہا ہے کہ ایم جی ایچ اس کی جو نئی جنیشن ہے وہ ایسی ہونے والی ہے جو کہ میرے خاصے کافی اچھی چیز ہے یہ گاڑی پہلے بھی پاکستل میں اپنی خوبصورتی کو زفیمس ہوئی تھی تب ہی فیوچر میں بھی اس گاڑی کے جو نئیشن آنے والی وہ خوبصورتی ہونے والی ہے تو یہ تھا آج کے ویڈیو مجھے نیچے کمانٹ کر کے ضرور بتائے کہ آپ لوگو یہ ویڈی کیسا لگ ہے مجھے امیت ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگو کافز انفرمیشن میری ہوگی تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اوکے جی اللہ حافظ